رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ماز کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں کیا تمہیں معلوم ہے پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹنے جاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ مروں گا اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے تم میں ایک بہت سننے بہت واقفکار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص قطادہ بن نمان کو بار بار کل ہو اللہ ہو احد پڑھتے سنا صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جائے سب سے بڑا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منصوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذلہجہ کی دسویں تاریخ کو موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور زبا کر لیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور زبا کرے اور جس نے زبا ابھی نہ کیا ہو وہ اللہ کا نام لے کر زبا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے رات میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہائیت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی سنو قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بلفیلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تبارک وآلہ کو بہت ہی پسند ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن عمال کے ترازو میں بوچل اور باوزن ہوں گے وہ کلمات مبارکی ہیں ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو مت کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزک کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزکی ہے تو دوزک والوں میں پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین نابالک بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لیے چلو مجھے بڑھائے چلو اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائر خرابی میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے اگر کہیں انسان سن پائیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں جوان کا توبہ کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے چالس دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے زنا سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے پھر جب زنا سے الگ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاؤن کی موت ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان میں سے ایک شخص تو چگل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کا عذاب کم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی خیرات کی اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے اور ورکہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا انہوں نے سعید بن یسار سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں بھی یہ ایک فکرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے دیان کیا میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت چاہتا ہے پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے تلو ہوتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذالی کا مستقر لہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قرات یوں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی کھلنم کھلہ دیکھو گے بے تکلف بے مشکت بے زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شک صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اللہ تعالیٰ اس پر غربت کے دروازے کھول دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال جوٹھی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا آخر آیت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا اور جنتِ ادن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادرِ قبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے موں پر پڑی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کو جبرات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں صرف میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے معاف کروں وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجت کی نماز میں یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ اے ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے تُو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے تُو آسمان اور زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے تُو سچا ہے تیرا قول سچا ہے تیرا وعدہ سچا ہے تیری ملاقات سچی ہے جنت سچ ہے دوزک سچ ہے قیامت سچ ہے اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا تجھ پر ایمان لائیا تجھ پر بروسہ کیا تیرے پاس اپنے جگڑے لے کر گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا پس تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو میں بعد میں کروں گا اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیے اور وہ بھی جن میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ عجمیوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا جنت کی گرنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگا کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں آجزی اختیار کرنے کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کرتا ہے اسامہ بن شریق رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں میں نے سلام کیا پھر میں بیٹھ گیا اتنے میں ادھر ادھر سے کچھ دہاتی آئے انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا ہم دوا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوا کرو اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے اور وہ بڑھاپا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ پانچ دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے ارز کی کہ نہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہوگی غصے پر قابو پانے کا انام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے جسے چاہے چل لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر کرنے والا عجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم نوجوان تھے ہمارے پاس شادی وغیرہ امور میں سے کسی چیز کی مقدرت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تمہارے اوپر نکاح لازم ہے کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر سوم کا احتمام ضروری ہے کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈال ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں دو بچیوں کے ساتھ میرے پاس ایک عورت آئی اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا اس وقت میرے پاس ایک خجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے وہی خجور اسے دے دی اس عورت نے خجور خود کھانے کی بجائے آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور چلی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو اس کے لیے یہ جہنم سے پردہ بن جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے اسے برا بلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو اس سے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح آگ سے لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ظالم کو چند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شک سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تحجت پڑھوں گا پھر نین کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تحجت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے آخرت کا آدھا دن دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے سنانا پسند نہیں کرتے یا اس سے دور باگتے ہوں تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا موسیقا